اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پشاور کی پشاور مٹن روش رسٹ سے بھی میں آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوئی ہوں چینل کو سٹارٹ رہتے ہیں میں نے یہ 800 گران مٹن دیا ہے پیٹ کے ساتھ مٹن کے پیٹ کے ساتھ ہی اس کو میں نے نمک لگا کے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا میں نے دیکچی میں اس کو نیچے کی درکتر کے رکھ گیا ہے یہ آدھا چمچہ میں نے اس میں نمک دالا ہے آدھا چمچہ میں نے اس میں آل دی اور چھوٹے اس ویڈیوم یا چھوٹے میں نے اس میں ٹیماتر لیا ہے سابی ٹیماتر ساتھ ہی پانچ سے چھے میں نے لیزن کے جبے لیا ہے اور دو میں نے اس میں ادرک دیا ہے دو ایچ کی تین سے چارٹ میں نے اس میں ہری بلتے لیا ہے ہم کو اسی طرح سے اس کو رکھنا ہے یہ کچھ کر مسالے میں نے اس میں سائٹ میں بھی لکھے ہیں آپ اس کے اندر ایڈ کریں اور یہ تمام اسی طرح سے سیٹنگ کے ساتھ ہم اس کو پکائیں گے دیل لیٹر اس میں میں نے پانی دیا ہے اور اب میں اس میں چھوٹے سائز کی تین سے چار عدد پیاس میں اس طرح سے ثابت رکھوں گے ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور یہ ایک ساتھ ہی کوک ہوں گی بلکل لو فریم میں ہمیں اسے کوک کرنا ہے دو گھنٹے قریب یہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مچھی طرح سے اپالا آگیا ہے اور اب میں اس کے اندر سے جو ہمارے ثابت ٹیمارٹر ہریمچی اور پیاس تھی وہ میں نکالک نکال کے اس کو رکھ لوں گی اس طرح سے تمام میں نے اس میں ثابت یہ سب چیزیں نکال لی ہے اب میں مزید اس کو ایک گھنٹہ ہلکی آنچ پر پکاؤں گی اب اس کے اندر میں تین سے چار عدد میں اس میں تینڈے شامل کروں گی آپ چاہیں تو آلو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے اوپر ہیں یا آپ اس کو بغیر سبسی کے بھی پکھا سکتے ہیں مگر پیور پیشاوٹی روش جو ہے اس میں تینڈے کالنے جاتے ہیں تو میں بلکل ٹپ کوئی ہی سٹائل پر آپ کو روش مرکل روش بنا کے انشاءاللہ دکھاؤں گی تینڈے مجھے جب تک پکانے ہیں جب تک یہ تینڈے گلدہ جائیں اور ہمارا سارت تقریباً تیار ہے اور ہمیں اس کو ٹیش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے ہوگی بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے سردیوں میں اس کو زیادہ کھایا جاتا ہے اور پیشاوٹی میں یہ بہت مشہور ہے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو آپ کمیٹ ٹائپ اور شیئر ضرور کر لیے گا اور اپنی دوموں میں ہم اس میں ضرور یاد رکھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم